اس کہانی میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنی زندگی میں کافی اکیلی تھی لیکن ایک رات ایسی ائی کی سب کچھ پرباد ہو گیا تو مووی کی شروعات مین کیریکٹر ملینڈا کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے ملینڈا اپنی زندگی میں کافی اکیلی تھی اور اس کا کوئی فرینڈ بھی نہیں تھا وہ اپنی لائف میں کسی کو چھاتی تھی جو اس سے بات کرے جو اس سے پیار کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے کام میں بیزی رہتی تھی ملینڈا ایک گیس اسٹیشن پر نائٹ شیفٹ جاپ کرتی تھی وہ ٹوائلٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے فون میں کسی کی پکچرز دیکھتی ہے وہ آفیسر لیو تھا جسے وہ لائک کرتی تھی اور جب وہ اسٹور میں آتا تھا تب ملینڈا چپکے سے لیو کی پکچرز کلک کرتی تھی اس کے بعد ہمیں مووی کا سیکنڈ کیریکٹر شیلہ دکھائی جاتی ہے جو ملینڈا کی کلیک تھی وہ ملینڈا کو دانس سٹیپ سکھا رہی ہوتی ہے تب ہی شیلہ ملینڈا کی ویڈیو بنا لیتی ہے جس پر ملینڈا اسے کافی بار ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہتی ہے لیکن شیلہ تھوڑی الگ قسم کی لڑکی تھی وہ ہسی مزاک اور کھل کر جینا جانتی تھی تب ہی وہاں ایک کسٹمر آتا ہے ملینڈا کہتی ہے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں لیکن وہ آدمی ملینڈا کو اگنور کر شیلہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے شیلہ لاسٹ نائٹ میں یہاں آیا تھا تم بہت کام کرتی ہو ساتھ پوری رات کھڑی رہتی ہو اس لیے میں تمہاری لیے گفت لیا ہوں جس سے تمہارے پیر میں درد نہیں ہوگا ملینڈا اسے لے کر شیلہ کو دیتی ہے تب ہی شیلہ گسے میں اس کا گفت اسے دے دیتی ہے اور آدمی اداس ہو وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے پیچھے ملینڈا بھی آتی ہے جو کہتی ہے تمہارا گفت میرے کام آ گیا اور اسے شکریہ کہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی پارکنگ میں اپنی کار پارک کر کے نکلتا ہے اور گن اپنے پیچھے چھپاتا ہے اور اسٹور کی طرف بڑھتا ہے ملینڈا اسے ہیلو کہتی ہے اور وہ بھی ملینڈا کو ہائے بولتا ہے وہ اپنا نام بلی بتاتا ہے وہ ملینڈا سے کہتا ہے تم یہاں اکیلے کام کرتی ہو یا کوئی لڑکا بھی ہے یہاں ملینڈا کہتی ہے میں اور شیلہ یہاں کام کرتے ہیں تب ہی وہاں پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے جسے دیکھ بلی اندر چلا جاتا ہے پھر ہم لیو کو دیکھتے ہیں جو ملینڈا کو پولیس کار سے انٹروڈیوز کرواتا ہے ملینڈا کار میں بیٹ بہت خوش تھی کہ تب ہی وہ وہاں رکھی گن ٹچ کرتی ہے جس پر لیو ملینڈا پر بہت تیج شاؤٹ کرتا ہے اس پر ملینڈا برا نہیں مانتی پھر ہم دیکھتے ہیں بلی کیش کاؤنٹر پر بلنگ کروا شیلہ سے واش روم کا پوچھتا ہے اور تب ہی وہاں آفیسر لیو بھی آ جاتے ہیں جس پر بلی اسے دیکھ واش روم میں چھلا جاتا ہے وہی ہم ملینڈا کو دیکھتے ہیں جو لیو اور شیلی کی پکچرز کلک کرتی ہے جو شیلی دیکھ لیتی ہے اور ملینڈا پر چھلاتی ہے لیو اسے فون مانگتا ہے لیکن اسے کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے تب ہی شیلہ ملینڈا کا فون لیتی ہے اور آفیسر لیو کی ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دیتی ہے جس پر ملینڈا بہت روتی ہے اور اپنا فون لے باہر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ملینڈا اندر آتی ہے تب ہی اس پر گن پوائنٹ کر کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کوپریٹ کرو میں کچھ نہیں کروں گا ملینڈا ییس کہتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ بلی ہوتا ہے جو ان دونوں سے کہتا ہے میں یہاں یہ سٹورٹ لوٹنے آیا ہوں تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں سب بیگ میں ڈالو جس پر شیلہ منا کرتی ہے بلی کہتا ہے میری بات مانو ورنہ مجھے تمہیں شوٹ کرنا پڑے گا اور کہتا ہے میں تمہیں لوٹنے نہیں آیا یہ سٹورٹ لوٹنے آیا ہوں تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے شیلی اسے کہتی ہے یہاں زیادہ پیسے نہیں ہیں تب ہی بلی گن چلا دیتا ہے اور ان دونوں پر شلاتا ہے اور پیسے ڈالنے کو کہتا ہے ملینڈا بلی سے پوچھتی ہے تم ان پیسوں کا کیا کرو گے بلی کہتا ہے میں اپنا کرچہ چکتا کروں گا جو دست بائیکر سے میں نے لیا تھا ملینڈا کہتی ہے اتنا پیسے میں تمہارا کام چل جائے گا بلی کہتا ہے نہیں جس پر ملینڈا اسے کہتی ہے اسٹورٹ روم میں بہت سارے پیسے ہیں میں تمہیں دوں گی تمہیں کتنے پیسے چاہیے بلی اسے سارے پیسے لانے کو بولتا ہے ملینڈا ویٹ بول وہاں سے چلی جاتی ہے یا ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی پاگل ہیں وہ سیکیورٹی لوگ کھول سارے پیسے بیگ میں ڈالتی ہے تب ہی اسٹورٹ میں کسٹمرز آتے ہیں بلی کہتا ہے اگر کسی کو کچھ بتایا تو اسٹورٹ میں جتنے لوگ ہیں سب کو مار دوں گا بلی وہاں سے تھوڑا دور جاتا ہے وہ کسٹمر بلنگ کروا رہے تھے تب ہی شیلی موقع دیکھ بل پر لکھتی ہے کہ اسٹورٹ میں چور ہے پولیس کو فون کر دو لیکن تب ہی وہاں ملینڈا آ جاتی ہے اور وہ بل اٹھا لیتی ہے اور ساتھ کسٹمر کو جانے کو کہتی ہے بلی ان کے پاس آتا ہے اور ملینڈا سے بیگ مانگتا ہے تب ہی ملینڈا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں بلی کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو چپ چاہے بیگ مجھے دو ملینڈا کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اس لیے میں نے تمہاری ہیلپ کی یا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ملینڈا یہ سب اپنے اکیلے پن کی وجہ سے کر رہی تھی تاکہ وہ بلی کی مدد کرے اور بلی اسے یوسفل سمجھ اپنے ساتھ لے چلے لیکن تب ہی بلی اسے دھکا مار بیک چھین لیتا ہے اور جانے لگتا ہے جس پر شیلی کہتی ہے تم تو بڑے کمزور ہو تو لڑکیوں پہ گن پوائنٹ کر بڑے بہادر بن رہے ہو جس پر بلی واپس گھومتا ہے اور شیلی سے بحیث کرنے لگتا ہے شیلی کہتی ہے شکر کرو میرا بائی فرن یہاں نہیں ہے ورنہ وہ تمہارا مو توڑ دیتا جس پر بلی اسے کاؤنٹر کے اوپر سے کھیچ نیچے گھرا دیتا ہے اور میلینڈا سے کہتا ہے سیکیورٹی لوک لگانے کو بلی شیلی کو اندر لے جاتا ہے اس کے ساتھ جبرجستی کرنے پھر ہم دیکھتے ہیں میلینڈا کافی گرم کرتی ہے اور اس روم کی طرف جاتی ہے جہاں بلی اور شیلی تھے وہ دیکھتی ہے بلی اسے جبرجستی نیٹے بٹھا رہا ہے تب ہی بلی اسے دیکھتا ہے میلینڈا اس پر گرم کافی فیکتی ہے جس کی وجہ سے گن چل جاتی ہے میلینڈا جلدی سے ایک فائر سلنڈر سے بلی کو مار بے ہوش کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں شیلی مر چکی تھی پھر ہمیں کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں بلی کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے میلینڈا نے وہاں خون صاف کر دیا ہے اور شیلی کی باڈی کو کور اپ کر دیا تھا وہ میلینڈا کو گالیا دیتا ہے وہ بری طرح بندہ ہوا تھا تب ہی میلینڈا اسے اٹھاتی ہے اور ایک چیئر لا اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے بلی کہتا ہے کیونکہ وہاں بائیکرس ہوں گے جو تمہارے ساتھ گلت کر سکتے ہیں اور شاید تمہیں مار بھی دیں بلی اپنا دماغ لگاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے میری مدد کی ہے پیسے چھوڑانے میں تم میری ٹیم میں ہو میلینڈا کہتی ہے میں تو ہمیشہ سے تمہاری ٹیم میں رہنا چاہتی ہوں میلینڈا اس سے باتیں کرنے لگتی ہو اور بلی اس کی ہر بات پر بہت تعریف کرتا ہے تاکہ میلینڈا اسے کھول دے اور وہ وہاں سے جا سکے بلی میلینڈا سے سگریٹ مانگتا ہے جس پر وہ اسے سگریٹ پلاتی ہے بلی کہتا ہے تم نے میرا فیس کافی سے جلا دیا یہ بہت گندہ لگ رہا ہے جس پر میلینڈا کہتی ہے یہ خراب نہیں میں اپنی انگلیاں روچ کافی میں جلاتی ہوں وہ باتیں کرتے کرتے بلی کا فیس ٹچ کرتی ہے تب ہی بلی اسے منع کرتا ہے وہ اٹھ وہاں سے باہر آ جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ فرید سے پانی نکالتی ہے اور اندر جاتی ہے وہ بلی کو کسی طرح کی میڈیسنس دیتی ہے اور پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے میرا بھی بائی فرنڈ ہے جس پر بلی کہتا ہے پھر تو اسے تمہاری چنتہ ہوگی میلینڈا کہتی ہے شاید ہو لیکن مجھے پرواہ نہیں جیسا تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی تو تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے بلی کہتا ہے کیوں نہ میں پہلے بائیکرز کو پیسے دے دوں پھر تمہیں لینے واپس آ جاؤں جس پر میلینڈا اسے کچھ نہیں کہتی اور میری سین کھلاتی ہے اس کے بعد وہ ایک ٹیپ لاتی ہے اور اس کی پینٹ اوپن کرتی ہے جس پر بلی اسے روکتا ہے ساتھ کہتا ہے ہم ابھی یہاں سے بھاگ چلتے ہیں لیکن میلینڈا اس کی نہیں سنتی اور کہتی ہے مجھ سے تم جھوٹ بول رہے ہو جیسے ہی میں تمہیں کھولوں گی تو مجھے مار دو گے اس کے بعد وہ بلی کی آئیس کو ٹیپ سے کور کر دیتی ہے ساتھ اس کے ماؤت کو بھی وہ اسے کھڑے ہو کر دیکھتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میلینڈا اپنی پینٹ اوپن کرتی ہے اور بلی کے اوپر آ بیٹھ جاتی ہے وہ ایک طرح سے بلی کا ریپ کر رہی تھی وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تب ہی بلی اسے نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد میلینڈا ایک کونے میں شاند کھڑی ہو جاتی ہے بلی اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن لوک اپ سے ٹکرا وہ نیچے گر بے ہوش ہو جاتا ہے میلینڈا اسے چیک کرتی ہے اور پیسو کا بیگ لے کر باہر آ جاتی ہے وہ کاؤنٹر پر آتی ہے اور خود کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پیری آ جاتا ہے جو شیلہ کا بوئی فرن تھا وہ پوچھتا ہے شیلہ کہاں ہے میں اسے بہت دیر سے فون ملا رہا ہوں میلینڈا روتی ہوئی کہتی ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی جس پر پیری کہتا ہے کون ہے وہ میلینڈا کہتی ہے مجھے نہیں پتا وہ شیلہ کو فون ملاتا ہے جہاں شیلہ کا فون پیری کو فرش پر وہیں گیرا ملتا ہے وہ میلینڈا سے کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو شیلہ یہی کہیں ہے وہ اپنے فون کے بنا پانچ منٹ بھی نہیں رہ سکتی تم اور وہ مجھے مل کے پاگل بنا رہے ہو جس پر میلینڈا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے میرا یقین کرو وہ یہاں نہیں ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی پیری کہتا ہے وہ کون ہے اور کیسا دیکھتا ہے میلینڈا کہتی ہے اس نے جیکٹ پہنی ہے وہ تمہاری طرح ہے پیری کہتا ہے ٹھیک ہے میں انہیں دھوننے جا رہا ہوں اگر وہ فون لینے آئے تو انہیں روک کر رکھنا جب تک میں نہ آؤ اتنا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میلینڈا اسٹور کے پیچھے سے باہر آتی ہے اور اپنے فون کی لائٹ سے جمین چیک کرتی ہے کیونکہ وہ بلی اور شیلی کو وہاں دفنانے والی تھی وہ وہاں سے واپس اسٹور کے باہر جاتی ہے جمین کھودنے کا اوجار لینے تب ہی وہ دیکھتی ہے وہاں بہت سارے بائیکرز آ رہے ہیں وہ اپنی بائیک کھڑی کر میلینڈا سے کہتا ہے کیا تم ہمیں اندر جانے دوگی ہمیں کچھ سامان خریدنا ہے میلینڈا انہیں منع کرتی ہے اور کہتی ہے ماف کرنا اسٹور اپ کلوز ہے بائیکرز کہتا ہے لیکن یہ اسٹور 24 گھنٹے کھولا رہتا ہے جس پر میلینڈا کہتی ہے لیکن آج یہ بند ہے بائیکر کہتا ہے یہاں کچھ ہوا ہے کیا تم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو میلینڈا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں جس پر بائیکر کہتا ہے ہم اپنے ایک فرین کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا وہ یہاں آیا تھا میلینڈا انہیں منع کرتی ہے تب ہی ان میں سے ایک بائیکر جب ارجستی سٹور پر گھسنے کی کوشش کرتا ہے میلینڈا اسے روکتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا جس پر وہ گن نکال انہیں جانے کو کہتی ہے تب ہی وہاں کھڑے سارے بائیکر اپنی گن نکال میلینڈا کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اپنا دماغ گھر پر رکھ کر آئی ہو جس پر میلینڈا کہتی ہے شاید یہ سن ان میں سے ایک بائیکر سب کو گن نیچے کرنے کو کہتا ہے اور سب ہی کو لے وہاں سے دوسرے سٹور کی طرف چلا جاتا ہے میلینڈا سگریٹ پیتی ہے اور سوچتی ہے کیوں نہ اس جگہ کو جلا دیا جائے نہ ثبوت ہوگا اور نہ ہی میں پکڑی جاؤں گی وہ جلدی سے سٹور میں جا دو اوئل ٹینک لاتی ہے اور ان میں اوئل فل کرتی ہے وہ اندر جا ٹینک اوپن کرتی ہے اور اوئل گراتی جاتی ہے تب ہی وہاں کوئی آ جاتا ہے وہ آفیسر لیو تھا وہ میلینڈا پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور سوری کہتا ہے لیو کہتا ہے کیا یہاں کوئی آیا تھا میں ایک چھوڑ کو ڈھونڈ رہا ہوں جو اسی طرف آیا ہے ملینڈا اسے منع کرتی ہے یہاں صرف میں ہی ہوں لیو ملینڈا سے کہتا ہے کیا میں یہاں چیک کر سکتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو ملینڈا کہتی ہے میرا یقین کرو میں نے یہاں لاسٹ آدمی کو ایک گھنٹے پہلے دیکھا تھا جو ایک ہوتل سرچ کر رہا تھا وہ گرین جیپ میں یہاں سے گیا ہے تم اسے دیکھو وہ ایک عجیب قسم کا انسان تھا جس پر لیو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کی خبر دیتا ہے اور ملینڈا سے دوبارہ وہاں کا چیک اپ کرنے کو لیو آگے جاتا ہے اور چیک اپ کرتا ہے وہ ایک ایک کمرے کو دیکھتا ہے اس کے پچھے ملینڈا بھی جاتی ہے لیو جیسے ہی لاسٹ کمرے کو دیکھتا ہے تب ہی ملینڈا اسے گن پوائنٹ کرتی ہے لیکن لیو وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے ملینڈا جلدی سے گن چھپا لیتی ہے لیو جاتے وقت میلینڈا کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی دکھے تو میرے ڈپارٹمنٹ میں کال کرنا لیو وہاں سے چھلا جاتا ہے میلینڈا واپس آ اس روم کو چیک کرتی ہے جہاں اس نے بلی کو باندھا تھا وہ دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں ہے وہ واپس آتی ہے وہ ہر جگہ پیٹرول گراتی ہے ساتھ شیلی کی باڈی پر بھی وہاں اسٹور میں چاروں طرف بس پیٹرول تھا تب ہی میلینڈا کو کسی کی آہٹ ہوتی ہے وہ جلدی سے گن نکالتی ہے لیکن اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ جاتی اور پیٹرول میں گیلی ہو جاتی ہے وہ گن سائیڈ میں رکھ وہاں سے جاتی ہے تب ہی وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے میلینڈا بھاگتی ہوئی جائے اسٹور کا دور اوپن کرتی ہے لیکن سیکیورٹی لوگ کی وجہ سے وہ جگہ پوری طرح لوگ ہو چکی تھی تب ہی اسے کسی کی آنے کی آہٹ ہوتی ہے وہ بلی ہوتا ہے جو اسے ڈھونڈ رہا تھا میلینڈا وہیں چھپ جاتی ہے بلی میلینڈا سے کہتا ہے یہ تمہارا لاس چانس ہے مجھے بیگ دو اور یہ گھٹیاں مدھا بند کرو تب ہی میلینڈا کھڑی ہوتی ہے اور لائٹ چلاتی ہے اور ساتھ کہتی ہے یہ جگہ پوری طرح پیٹرول سے گیلی پڑی ہے اگر ایک قدم بڑھایا تو میں آگ جلا دوں گی تب ہی وہاں ایک گاڑی آتی ہے جسے دیکھ بلی میلینڈا سے بیگ مانگتا ہے میلینڈا اسے منع کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ پیری تھا جو شیلہ کا بائی فرنڈ تھا وہ پھر سے وہاں پہ ڈھونڈتا ہوا اسے آیا تھا بلی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پیری دور اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہاں کیا ہوا ہے میلینڈا کہتی ہے لائٹ چلی گئی ہے اور یہاں سیکیورٹی لوک لگ گیا ہے پیری میلینڈا پر چلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے شیلہ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ کہاں ہے تب ہی بلی پیچھے سے آ پیری کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے بلی کسی طرح پیری کو نیچے گرا دیتا ہے اور ایک گیس کی پائپ سے اس کے موں کے اندر گیس بھر دیتا ہے اور پیری کی موت ہو جاتی ہے بلی وہاں سے میلینڈا کو دیکھتا ہے اور وہاں سے گاڑی لے چلا جاتا ہے میلینڈا جلدی سے کاؤنٹر پر آتی ہے اور آفیسر کو کال کر کہتی ہے کہ میں نے چھوٹ کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے یہاں ایک آدمی ہے آپ پلیس جلدی آجاؤ تب ہی بلی وہاں گاڑی لے آتا ہے اور گیٹ توڑ دیتا ہے وہ اندر آتا ہے میلینڈا جلدی سے وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور ایک فائر ایکسٹنگیوشر لیتی ہے وہ بلی سے کہتی ہے پیسہ کاؤنٹر پر ہے اسے لو اور جاؤ بلی بیک چیک کرتا ہے اور اپنی گن اٹھاتا ہے میلینڈا کہتی ہے میں نے پولیس کو فون کیا ہے تمہارے پاس ٹائم ہے چلے جاؤ اسے سوری بولتی ہے جس پر بلی کہتا ہے اپنا بکواس سوری اپنے پاس رکھو تم نے مجھے نشے کی گولیاں کھلائی اور میرا ریپ کرنے کی کوشش کی اور میلینڈا سے کہتا ہے تم نے پولیس کو کیا کہہ کر یہاں بولایا ہے میلینڈا کہتی ہے میں نے انہیں سچائی بتائی ہے جس پر بلی اس پر فائرنگ کرتا ہے اور گن سے آگ لگ جاتی ہے میلینڈا دیکھتی ہے بلی بری طرح جل رہا ہے وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور تب ہی وہ جلنے لگتی ہے وہ اپنے آپ کو کسی طرح بجھا وہاں سے باہر آتی ہے اور سٹور دیکھتی ہے وہ بری طرح جل چکی تھی تب ہی وہاں لیو آتا ہے جو اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے تینک یو فور ووچنگ